محمد حفیظ خان اس کے پیچھے کیا راز ہے میں آج آپ کو وہ راز بتاتا ہوں کہ جو میں نے 35 سال کی سرکاری ملازمت میں دیکھا سنا سمجھا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ ہمارے ہاں کبھی بھی معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے ہوتا کیا تھا کہ جب میں نے ارلی سرویس شروع کی میں 1982 کی بات کر رہا ہوں تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جو کسی میک میں کے کسی زلے کا جو بجٹ ہوتا تھا کسی کام کا ہوتا تھا وہ شروع ہی میں مقتص جو کر دیا جاتا تھا اس کی صرف دو قسطیں ہوتی تھی اور وہ چھے مہینے کے بعد ملا کرتی تھی کہ پہلے چھے مہینے یعنی جولائی سے دسمبر تک اور پھر دسمبر سے جون تک کے پیسے آپ کو ریلیز کیے جاتے تھے تاکہ آپ اپنے دفتری امور کو بہتر طور پر سر انجام دے سکیں آپ نے سٹیشنری لینی ہے گاڑیوں کے پیٹرول کا معاملہ ہے بلڈنگز کی رپیئر ہے دوسرے معاملاتیں بہت کچھ ہے وہ سارے کے سارے ہو جاتے تھے پھر کیا ہوا کہ اس میں تین تین مہینے کا بجٹ دیا جانے لگا کہ آپ کو بجٹ جون میں بجٹ منظور ہو گیا جولائی سارا کا سارا گزر گیا آپ کو تنخواہیں لینے کے لیے پیسے نہیں ملے اور پھر اگست میں آپ کے پاس پیسے آئے جو ستمبر میں ختم ہو گئے پھر ستمبر میں پیسے ختم ہونے کے بعد اکتوبر کھالی گیا اکتوبر میں اگلی سیمائے کی کیسٹ ریلیز ہوئی جو اکتوبر نومبر دسمبر تک چلی اور پھر وہی بات کہ جنوری فروری مارچ اور اپریل میں جون یہ آ گیا اس میں ایک جو بات ہوتی ہے چلے یہ تو ایک طرف رہا کہ ہم نے جو چھوٹے چھوٹے معاملات بجٹ خرچ کرنا ہوتا ہے وہ ایک طرف رہا لیکن جو بڑی سکیمیں ہوتی ہیں بڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں چاہے وہ کسی ایک محکمے کے ہوں ہم نے کوئی خریداری کرنی ہے ہم نے فوٹو کاپئر لینا ہے ہم نے کوئی کمپیوٹر لینے ہے کوئی پرنٹر لینے ہے یا کچھ کرنے کوئی فرنیچر لینا ہے تو اس کے جو پیسے ہیں آپ کو ریلیز کیے جاتے ہیں کہ جب بجٹ ختم ہونے والا ہوتا ہے اس کے لیے ایک کٹ آف ڈیٹ ہوتی ہے کٹ آف ڈیٹ یہ ہوتی ہے کہ یہ آخری تاریخ ہے کہ جس کے بعد اگر آپ نے خریداری کی تو آپ کے وہ جو پیسے ہیں جو خزانے میں پڑے ہوئے ہیں سرکار کے وہ ختم ہو جائیں گے ایکسپائر ہو جائیں گے ان کی ڈیٹ اور اس کے بعد وہ آپ ان میں سے کچھ خرچ نہیں کر سکتے اور یہ ڈیٹ جو ہوتی ہے یہ جون کے تیسرے ہفتے کے کوئی ڈیٹ ہوتی ہے اب جو پیسے آپ کے پاس ماہ میں آئے ہیں یا ماہ کے آخر میں آئے ہیں کہ آپ کے پاس دو تین ہفتے کہ آپ نے خریداری کرنی ہے تو پھر پیپرا رولز بھی ہیں کہ جن کے طاعت آپ نے خریداری کے واسطے ٹینڈر نوٹس دینے ہوتے ہیں اور ٹینڈر نوٹس کا اخبار میں چھپنے کا یا ویب سائٹ میں آنے کا ایک خاص پیریڈ ہے اور اس پیریڈ میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ہیپ ہیزرڈ لی کہ آپ نے پرشیزیں کرنی ہوتی ہیں پیسہ پڑا ہوا ہے آپ کے پاس اور آپ کہتے ہیں کہ یہ پیسہ ختم نہ ہو جائے واپس نہ چلا جائے تو آپ اس کے لیے جو سرکاری اداروں میں بڑے افسر بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر ان کے ذہن میں جو کچھ چاہتا ہے کسی چیز کی آپ کو ضرورت ہے یا نہیں ہے تو وہ پرشیز کر لی آتی فنیڈر بھی ضرورت ہے یا نہیں ہے وہ پرشیز کر لیا باقی معاملات یہ پیسے کنک کریں یہ پیسے کنک کریں پیسے ملتے ہیں آپ کو اپنے الیکٹیک اپلانسز لینے ہیں تو آپ کہیں اور خرچ کر رہے ہیں سٹیشنی کے پیسے ہیں آپ در رہے ہیں کہ یہ پیسے بچ گئے تو واپس چلے گئے تو یہ ختم ہو جائیں گے آپ اکھٹے کچھ چیزیں لے رہے ہیں لیکن آپ کے پاس لینے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا تو یہ وہ ہے پھائزرڈلی جلد بازی میں کی گئی خریداری ہوتی ہے کہ جو محکمے کے کسی کام نہیں آتی کیا اچھا ہو کہ جو خریداریاں ہیں ساری کی ساری اگر جولائی سے نیا سال شروع ہوا ہے تو یہ کہیں نسمبر جنوری میں ہو جانی چاہیے آپ سال ختم ہونے کا انظار کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میگ جون میں جب کٹ آف ڈیٹ نزدیک پہنچی ہوئی ہے اور پھر وہ چیک پہ چیک جا رہا ہے خدشہ ہے یہ چیک باؤنس ہو گیا تو پھر کیا ہوگا پیسے کہاں سے آئیں گے اور اکثر اوقات تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس خریداری کا وقت نہیں آپ وہ جن سے آپ نے سمان لینا ہے ان سے چیک لے کر جمع کروا رہے ہیں ان کو پیمنٹ کر رہے ہیں اور پھر سمان کی وصولی کیلئے اتظار کر رہے ہیں یہ بہت سارے معاملات میں ایسا دیکھا گیا ہے تو یہ جو جلد بازی میں ہے فیزرڈلی یہ ادم ایک مچا ہوا ہے خریداری کا می اور جون میں یہ سارا سار نقصان پہنچاتا ہے لیمبریریوں کا فنڈ ہے بے تاشا فنڈ ہوتا ہے اور پھر جو خریداری کی جاتی ہے لیمبریریوں کے لیے وہ بھی می جون میں اور پھر جو پبلیشرز لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو کتب پھروش بیٹھے ہوتے ہیں جو ان کے پاس کتابیں بکنے والی نہیں ہوتی ساری کی ساری اٹھا کر وہ دے دی جاتی ہیں اور پھر لیمبریریوں وہ جلی جاتی ہیں جیسے کچھ دریاب برد ہو جاتی ہے تو وہ کھو کھاتے میں چلی گئی اور دفن ہو گئی تو وہ جو قائم کی کتابیں تھیں ان کی لینے کیلئے ٹیم ہی نہیں ہے فرس بنانے کیلئے ٹیم نہیں ہے تو جب تک ہمارے ہاں بجٹ کو اس طریقے سے خرچ کرنے کا عمل رہے گا تو بے برکتی رہے گی آپ نے دیکھا ہوگا یہ بے برکتی کا عمل ان گھروں میں کہ جہاں پر روز مرہ کی جو یہ چیزیں ہیں یہ دالیں ہیں چاول ہیں مثالیں ہیں نمک میرچ ہیں وہ جسے کہتا ہے آنا ٹکا کر کے کہ یہ دو روپے کی چینی لاؤ یا دس روپے کا جناب مرچیں لاؤ بیس روپے کی دال لے کر آؤ ڈیلی بیسس پر تو وہ اس گھر میں بے برکتی ہوتی ہے گروسری اگر آپ نے پورے مہینے کی لے لی تو اس میں برکت ہوتی ہے آپ اپنی مرضی سے تھوڑا تھوڑا کر کے خرچ کرتے ہیں لیکن جہاں بے برکتی ہو اور بے برکتی بھی اس میار کی اس نہج کی صدا کی ہو تو وہ پھر ملک ترقی نہیں کر سکتے تو دوستو یہ تھا آج کا بیلا کہ یہ باتیں کیسے لگی ہیں آپ کو اگر اچھی لگی ہوں تو دوستو کے لئے شیئر کیجئے گا اور اس چینل اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیا کریں تاکہ آنے والے ویلاق خود بخود آپ تک پہنچتے رہیں اجازت دیجئے محمد حفیص خان کو فی امان اللہ